اسلام علیکم ہیلو ویورز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ الائیڈ بینک کی لیمٹ انکریز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے بیلس سے ٹرانسفر کرنا ہے می ای بی ایپ سے کسی دوسری آکاؤنٹ کے اندر ایزی پیسہ کے اندر جائز کیش کے اندر تو اس لیمٹ کو آپ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو ایرو کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھا سکیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی رقم ٹرانسفر کرنا سیکھ جائیں گے الائیڈ بینک کی جو ای بی ایل می ای بی ایپ ہے اس سے کسی اور دوسری بینک آکاؤنٹ کے اندر یا ویلڈ کے اندر تو سمپل سا یہاں پر نیچے کی طرف آپ لوگوں کو تری لائنز نظر آئیں گی جہاں پر مور کا افشن دکھایا جائے گا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے سمپل سا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور افشن دیکھنے کو ملے گا سرفسز کا یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے اور نیا پر پاپ اپ جو ہے وہ شو ہو جائے گا تھوڑا سا نیچے کی طرف آپ لوگوں نے سیکرول کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پر جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ ایکٹیویٹ می ای بی ایل جو ہے اس کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے سیمپل سا جیسے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پر آپ لوگوں کو یہ پیراگراف دکھایا جائے گے کہ معزز صارف آپ یہاں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی خفیہ معلومات جیسے کہ می ای بی ایل یوزر نیم پاسورڈ ای ٹی ایم پن کورڈ ڈیویٹ کارڈ نمبر ڈیویٹ کارڈ کی میاد ایکسپیری او ٹی پی کو کسی بھی سرکاری افسر یا بینک کے نمہندے سمیت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیا آپ می ای بی ای بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ کی ایکٹیویشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سامنے سب میٹ کا پیج ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک کال آ جائے گی جو می ای بی ای بی ای بی ایل کی طرف سے ہوگی اور اس کال کے ایکٹیویشن جو ہے آپ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنی لیمٹ جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں میں نے پچاس ہزار کی تھی آپ بھی پچاس ہزار کر سکتے ہیں پھر آپ لوگوں کے بعد سرمیٹ پر کلک کریں گے تو اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی پوٹ کرنے کے بعد لیمٹ انکریز ہو جائے گی میں نے اسی طرح سے اپنی جو لیمٹ ہے وہ انکریز کر لی ہے اور دوسرا طریقہ کار ہے کال خود کر کے ایکٹیویٹ کروانے کا تو وہ کال کے ذریعے بھی یہی طریقہ کار آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ اس طرح سے جائیں یہاں پر کلک کریں آپ لوگوں کو میں نے شروع میں سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ پہلے آپ لوگوں نے سرمسلز پر کلک کرنا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے یہاں پر مور پر کلک کریں یہاں پر مور پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ سرسز پر کلک کریں سرسز پر کلک کرنے کے بعد مائی ای بیل پر کلک کریں ایکٹیویٹ مائی ای بیل پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کی جو ایکٹیویشن ہے وہ ہو جائے گی اور آپ بیلس ٹرانسفر کر پائیں گے اب میں آپ لوگوں کو بیلس ٹرانسفر کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پر سمپل سا یہاں پر آفشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ٹرانسفر کا پی میٹس والا افشن جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ٹرانسفر کا دوسری نمبر پر افشن مل جائے گا آپ لوگوں نے سیمپل سا اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو اب آپ لوگوں نے یہاں پر بینک سیلکٹ کرنا ہے کس ایکاؤنٹ کے اندر آپ ایک ایک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر نیو بے کو سیلکٹ کروں گا جیسے میں نیو بے کو سیلکٹ کروں گا تو یہاں پر ہمارے سامنے نیو انٹرفیش ہوگا اور اس کے بعد سیمپل سا یہاں پر میں سیلکٹ کروں گا ادر بینک کو سیلکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے بینک کے جو نیو میں وہ سیلکٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں ایزی پیسہ ٹیلی نار میکرو فرانس جو بینک ہے وہ سرچ بار میں ٹائپ کر لوں گا ٹیلی نار ایزی پیسہ اور یہاں پر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے جس پر آپ رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں میں اکاؤنٹ نمبر جہاں پر پوٹ کر دیتا ہوں نمبر پوٹ کر لینے کے بعد سیمپل سا ہم یہاں پر اماؤنٹ پوٹ کر لیں گے اماؤنٹ پوٹ کر لینے کے بعد ٹرانسفر پر کلک کریں گے جیسے ٹرانسفر پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیش ہوتا ہے یہاں پر ہم کنفرم پر کلک کرتے ہیں اور اب ہمارے نمبر پر اوٹی پی بھیج جائے گا وہ اوٹی پی ہم یہاں پر پوٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو بیلس ہے وہ ففٹی روپیز جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا ابھی تک ہمیں جو اوٹی پی ہے وہ رسیب نہیں ہوا ہے جیسے رسیب ہوتا ہے میں یہاں پر پوٹ کرتا ہوں نیچے کی طرف ریسینڈ اوٹی پی کا افشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو اوٹی پی جو ہے وہ آپ لوگوں کی نمبر بھی دوبارہ بھیجے جائے گا فائنلی ہمیں اوٹی پی رسیب ہو چکا ہے اب سبمیٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انکوریکٹ پاسپورٹ دکھا رہا ہے لیکن ہمیں دوبارہ اوٹی پی جو رسیب ہو ہے وہ یہاں پر ہم پوٹ کر لیتے ہیں فائنلی دوبارہ اوٹی پی ہم نے پوٹ کر لیا ہے اب ہم سبمیٹ پر کلک کرتے ہیں جیسے ہی اب ہم سبمیٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو بیلس ہے وہ ففٹی روپیز جو ہے وہ کٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو بلکل آسانی کے ساتھ اس طرح سے آپ بھی اپنے بیلس جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور لیمٹ کو انکریز کر سکتے ہیں تو تھانکس ار راچنگ آپ ملتے ایک نئی اور ایک انڈرسٹنگ ریمی تب تک دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ